بسم اللہ الرحمن الرحیم دن کو بھی وہاں بہت ساری سیاسی شخصیات نے ازارہ یک جاتی کے لیے وہاں تشریف لے گئے اور اس مارچ کے ساتھ اس درنے کے ساتھ مکمل ازارہ یک جاتی کرتے ہوئے ان ان کے مطالبات کو جائز قرار دیتے ہوئے ریاست جمع کشمیر کے مسئلے کا حل اسی کو قرار دیا اور بہت ساری سیاسی پارٹیوں کے زمع بھی وہاں تشریف لے گئے مال کافی گرم رہا آج پورا دن جمع کشمیر ٹی وی آپ تک وہاں کی رپورٹ پہنچاتا رہا اس وقت بھی وہاں وہی جوش و خروش پایا جاتا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس درنے میں موجود ہیں وہ وہاں دن تو گزارتے ہیں لیکن راتیں کیسے گزارتے ہیں اس پر یقیناً ایک کافی مشکل ٹائم ہے اور میرے خیال میں سردی بھی بہت زیادہ ہے اس کے باوجود وہاں بچے بوڑے جوان جو خواتین ہیں وہ ہیں بچوں والی خواتین وہاں موجود ہیں اور چونکہ ہمیں وہاں سے ویڈیو لنک پر کافی پرابلم ہو رہی ہے انٹرنیٹ جو ہے وہ بہت سلو ہے وہاں کا اس لیے آڈیو لائن پر ٹیلی فون پر ہم وہاں سے اپنے زمہ کو لیتے ہیں اور ان کی آواز آپ تک پہنچاتے ہیں ایسے میں آج بھی کل بھی ہم نے وہاں سے یہی کوشش کی تھی کہ آپ تک کہیں وہاں کا جو قیادت ہے ان کے ویوز آپ تک پہنچائے جائیں وہ کیا کہتے ہیں دنیا تک کیا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں اور آج بھی ہم وہاں یہی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم وہاں سے آپ تک کہیں کچھ آج کی تازہ ترین اس وقت جبکہ وہاں ظاہر ہے رات کا ٹائم ہے تقریباً وہاں ساڑھے دس بجے کا ٹائم ہے اور اس وقت وہاں کی کیا صورتیال ہے لیکن آج کے میرے جو مہمان ہیں وہ انتائی ایک تجربہ کار جرنالسٹ ہیں بریٹش کشمیری جرنالسٹ تنویر احمد کو یقیناً وہ کوئی کوئی شاید ہی کوئی کشمیری ہو جو نہ جانتا ہو اور کشمیر کے علاوہ ریاست جمہ کشمیر کے باسیوں کے علاوہ دنیا بیر میں ان کی اپنی ایک پہچانک ہے اور ریاست جمہ کشمیر پر وہ برطانیہ کو چھوڑ کر ریاست جمہ کشمیر کے عوام کے حقوق کی آواز کو بلند کرنے ایک عرصہ دراز سے مختلف علاقوں کا وزٹ کر کر کے انہوں نے مفصل رپورٹیں بھی تیار کی اور آج وہ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں میں شکریہ دا کرتا ہوں آپ نے ہمارے ایک یہ جمہ کشمیر لیبریشن فرانٹ کے ایک ایک ایکٹیویسٹ ہیں جو کہ اٹلی سے اس وقت وہاں اس درنے میں شامل ہیں ان کا تعرف جن کے ذریعے مجھے میرا رابطہ تنویر صاحب سے ہو رہا ہے یہ جناب فاروق صاحب ہیں اٹلی سے اور فاروق صاحب کا تعلق یہ تعرف یہ ہے کہ باغ ڈسٹرک باغ سے جمہ کشمیر لیبریشن فرانٹ کے ایک دیرینہ کارکن رانما ایک سینئر رانما محروم صدار روشن خان کے یہ صاحبزادے ہیں جو کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی صدار روشن خان صاحب نے اس تحریک کے لیے وقف کی ان کے صاحبزادے فاروق روشن کا میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ ان کے ذریعے ہمارا رابطہ جناب تنویر صاحب سے ہو رہا ہے جو کہ ایک بریٹش کشمیری جرنلیسٹ ہیں فاروق صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے تنویر صاحب سے ہمارا رابطہ کروایا جی چھیک ہے یہ تنویر صاحب سے بات کر رہی ہے جی شکریہ تنویر صاحب کو ملائے جی تنویر صاحب آپ اس وقت لائیو گئے جمہ کشمیر ٹی وی پر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا چونکہ آپ اس دیرنے میں موجود گئے ہیں اور ویسے بھی آپ کا اس سے پہلے اس طرح کا ایک بڑا کام ہے جو یقیناً جو کشمیر کے اس مسئلے سے دلچسپی رکھنے والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ تنویر احمد کون ہے تنویر صاحب آپ نے اس دیرنے میں اس وقت کی جو صورتحالی تازہ ترین جب آپ وہاں موجود ہیں تو آپ کو لوگوں کا جو شک روش کیسا نظر آ رہا ہے جی کبیر صاحب بہت شکریہ آپ نے مجھے دعوت دی اس پروگرام میں شرکت کرنے کی تو آپ جی بالکل میں درنے میں ہی بیٹھا ہوں اور آج گیارہ تاریخ ہے تو چھے تاریخ ہو ہم یہاں چناری سے تھوڑا سا آگے جسکول میں پہنچے ہیں اور ایک میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک زبردست قسم کا آپ غیر متوقع بھی کہیں رہا سے ایک عمل یہاں پہ ایک درنا جاری ہے جس میں دیرے دیرے آہستہ آہستہ مختلف جو دیگر بھی مقادر فکر کے لوگ ہیں وہ بھی ہر روز کس نہ کسی شکل میں آتے ہیں اور اس کا درنے کی جو اثرات ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی اوپر توجہ انٹرنیشنل کمیونٹی پی کی بھی اس پر مرکوز ہے جو ہمارا ڈائی ایسپرا ہے وائنگرین میں اور دیگر جبوں پہ اس کی بھی توجہ اس پر مرکوز ہے یہاں پہ تقریریں بھی ہوتی ہیں یہاں پہ سٹیٹمنٹس بھی مختلف لوگ اپنی پانچیوں کی حوالے سے یا اپنے ہی ذاتی موقع بھی یہاں پہ دیتے ہیں یہاں پہ مختلف نظم اور گیت بھی سنائے جاتے ہیں یہاں پہ بچے بھی آتے ہیں یہاں پہ خواتینگ بھی آتی ہیں یہاں پہ بڑے بھی آتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں یہاں لوکلے بھی اور انٹرنیشنلی بھی جو اس عمل کے ساتھ انگیج ہیں جی تنویر صاحب آج دن کو ہمیں خبر ملی تھی کہ جو ایڈوکیٹ جنرل آزاد کشمیر ہیں وہ ریزائن کر کے اسے درنے میں پانچے اس کی حقیقت کیا ہے جی ایڈوکیٹ جنرل صاحب تو کیڈی خان صاحب ہیں اگر انہی کی بات کر رہے ہیں آپ جی جی انہی کی اچھا ان کی مطلق جی جی آپ ان کی مطلق کیا فرما رہے ہیں کیا یہ حقیقت ہے کہ ان نے ریزائن کیا اور درنے میں آکر ایزار ایک جاتی کیا جی میری تو ان سے ملکات نہیں ہوئی ایسی خبر میں فیلال کمپرم نہیں کر سکتا کنفرم ہے جی بلکل وہ ہمیں اطلاع مل رہی ہے کہ وہ واقعی یہاں پہ وہ آئے ہوئے تھے اور انہیں کل گزشتہ کل ریزائن کیا تھا یہ درست خبر ہے درست خبر ہے اچھا باقی جو پولٹیشنز وہاں آ رہے ہیں تنویر صاحب چونکہ آپ ایک جنرلیسٹ ہیں تو میں اس حوالے سے آپ سے جاننا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کے لیے جو باقی وہاں دیگر قیادتیں آ رہی ہیں پولٹیکل پارٹیز کے لوگ آ رہے ہیں اور وہ وہاں سپیچز بھی ظاہرہ ڈیلیور کرتے ہیں کہ آمین کے ساتھ ازارہ یک جاتی کرتے ہیں لیکن جو مطالبات انہوں نے رکھے ہیں ان مطالبات کے بارے میں پولٹیکل لیڈرشپ جو ہے باقی سیاسی پارٹیوں کی وہ کیا کہتے ہیں میرے خیال سے انہوں نے جنہیں بھی مختلف سیاسی لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں وہ ازاری یک جاتی تو کر رہے ہیں لیکن وہ ظاہرہ کوئی ایسا اینشٹیف یا کوئی لیڈ تو یا کوئی ایسی تجویز وہ نہیں دے رہے ہیں جو جے کلیف کی اپنے عمل اور اپنا موقف اور جو مطالبات جے کلیف کے ہیں اس سے بڑھ کر تو وہ کوئی ایسی بات نہیں کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ پیچھے کر رہے ہیں جے کلیف جو بھی اینشٹیف لے رہا ہے وہ سمپری سمبولک جو ہے وہ سپورٹ آپ کہہ سکتے ہیں کچھ لوگ اگر اس کو سینکل طریقے سے وہ دیکھیں تو شاید بہت صحیح لوگ آ رہے ہیں صرف موقع کے حوالے سے ترسی پبلسٹری کے لیے بھی آ رہے ہیں شاید ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوں گے جو جنوین طریقے سے حقیقی معنیوں میں بھی سولیڈیٹری کر رہے ہیں لیکن وہ مطالبہ جو جے کلیف کہا ہے کہ انہوں نے صرف یو این سے ہی بات کر دی ہے تو وہ لیڈ جے کلیف ہی رہا ہے اس میں میں نہیں سمجھتا کہ جو اور کوئی دیگر پارٹیز ہیں وہ زیادہ سے زیادہ وہ اس موقع کی تاہید کریں گی تنویر صاحب آج ایک لیٹر بھی گدش کر رہا ہے کہ فاروق عدر صاحب نے یونیٹی نیشن کور پی فائیو کے نمائندوں کو لیٹر لکھا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں باعث یدیک جنرلیس کے کہ یہ مطالبات کس آت تک فیزیبل ہیں دیکھئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا پورا حق ہے کہ ہم جو بہتر سال دیہتر سال کے اندر جو ہمارا اپنا اندرونی بیانی ہے جس کو میں کہتا ہوں جس کو سپریس کیا گیا ہر اینگل سے اور ہر لیول پر جو سپریس کیا گیا ہے تو یہ استحقاق تو ہمارا یہ ہے لیگری سپیکنگ جمہور کشمیر ایک سوفرن ٹیرٹری ہے لیکن انڈر اکیپیشن ہے تو اس زمین میں ہمارے پاس تو پورا پراغٹری اور پورا استحقاق ہے کہ ہم جس طریقے سے چاہے ہم اس چیز کو پسیو کریں تو کیونکہ ہمارا زمین کا اور ہمارے زمین کی بات اور اس کی ملکیت کا دعویہ انڈیا کا اور پاکستان کا وہ تو زیر پیس یو این میں ضرور آیا ہے لیکن ہم اس یو این کے پروسس میں کبھی فریق نہیں رہے اور جو یو این سی آئی پی کے ریزولوشنز کا وہ جو جو ذکر کیا جاتا ہے تیرہ آگست کا اور پھر پانچ جنری کا ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ جو یو این سی آئی پی کی جو جو کمیشن بنا تھا یہ یو این سیکیورٹی کانسل ریزولوشن نمبر 47 اور 21 اپریل 1948 یہ اس سیکیورٹی کانسل ریزولوشن کے اندر ہی یہ اس چیز واضح کی گئی کہ یہ ہم نے کمیشن بنانا ہے اور یہ کمیشن جا کے انویسٹیگیٹ کرے گا اور اس ریزولوشن یا یو این ریزولوشن نمبر 47 میں تھرڈ آپشن یا لوگوں کی رائی کا یا یعنی کے جو 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 اصل فریقائن ہے وہ ان کے لیے وہ اتنا کچھ ہے اس میں اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو وہ جو بائیلیٹرل سٹرکچر بنا ہے وہ اسی کے تحت وہ ریزولوشن تھی تو یقینا جو تیرہ آگست 1948 کی جو یو این سی آئی پی کے ریزولوشن ہے وہ آپ اگر اس کو پڑھیں گے آپ ضرور اس کو ایسے انٹرپیٹ کر سکتے ہیں کہ اس میں ہم لوگوں کے لیے اپنی رائے یا جو حقیقی اندرونی جیانیاں ہیں وہ اس کا بھی آپشن موجود ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ جو جو ہمارے لیے بھی وہ ہماری بوئیس کی جو جائش تھی تیرہ آگست میں وہ پانچ چینری کے انچاس کی جو کرداد جو اس کے ساتھ سمپلیمنٹری کرداد تھی اس نے ریکنفرم کیا ہے کہ جو 21 اپریل 1948 کی جو یو این سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشن نمبر 47 ہے اس کے روح کو وہ اس نے پھر دوبارہ آپ کیسے دیں گے ری اڈریس کیا ہے تو اگر حقیقی معنوں میں دیکھا جائے تو ہم فریق نہیں ہے یو این کے سیکیورٹی کاؤنسل میں اور ہمارا جو مسئلہ ہے وہ بھی یو این کے اندر نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا مسئلہ بریطانیہ نے ہی پیدا کیا ہے اور وہ اس کا حل جو ہے نا وہ بھی بریطانیہ کے پاس ہے جس ذریعے سے انڈیا وجود میں آیا اور جس ذریعے سے پاکستان بھی وجود میں آیا ہے اسی انڈین انڈیپیننس ایڈ کے اندر ریاست کا اور جو 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 ریاست میں مہاراجہ تھا وہ اس کی پاس اختیارات تھا اختیار تھا کہ وہ خود مختار ہی رہے اور جو ہم اگر یہ کونسپ دیتے ہیں کہ جو ٹرانسپر او پاور ہے وہ لیڈر کو یا جو جو مہاراجہ تھا اس کی بجائے ہم عوام کی اوپر ڈالیں تو ہم یہ مجبوری طور پر کہہ سکتے ہیں کہ نہ مہاراجہ کی جو مرضی تھی وہ یعنی کہ وہ چل سکی اور جو ہمیں بتایا گیا کہ آپ کی جو رائے ہیں رائے شماری کی شکل میں آپ کی رائے کو مدنظر رکھ کر لیاست جمہو کشمیر کا مستقبل کیا جائے گیا وہ بھی عملی طور پر ہم بھی اس چوئی سے محروم رہے ہیں تو ہم نے نیسیرے سے اپنے ایکٹیوزم اور جو ڈالٹ ڈالٹ ایکشن جو جے کیلیف لیڈ کر رہی ہے اس کے ذریعے سے ہم نے مختلف آپشنز ڈوننے ہیں اور ایکسپلور کرنے ہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم یو این کی ساتھ بھی بات کر رہی ہے ہمارا اس تحقاق ہے جی میں ایک آپ آپ سے اپنے ہمارے ایک آرڈیون کے ہیں ان کا ایک ویسٹن ہے وہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا ہمارے کیا آرڈیون ہیں اخلاق کے مند وہ کہتے ہیں کہ میں خود آزاد کشمیر سے ہوں اور آپ لوگوں کو تقسیم کر رہے ہیں آپ لوگ مل کر سب لوگ مل کر پاکستان کے ساتھ مل کر آزادی کے لیے کوشش کیوں نہیں کرتے چھیک ہے یہ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ تیاتر سال کا جو ٹریک ریکورڈ ہے یعنی کہ ہم ایک لائن بر چلتے رہیں یہ جو حضور فرما رہے ہیں کہ آپ ہم پاکستان کے ساتھ مل کر ہم کریں دیکھئے ہم جب کریں گے پاکستان کے ساتھ تو ہم مسلم بیانیاں لے کر جو ہے نا ایک اکثریتی غیر مسلم دنیا کے سامنے ایک بیانیاں رکھیں گے جس میں ہماری کوئی آواز نہیں ہے اور دنیا جو ہے جو اکثریت غیر مسلم کی ہے اس کو کیا پڑی ہوئی ہے ہے کہ وہ مسلمانوں کو وہ مسلم بیسز کی اوپر تقویت دے اور وہ جو 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 تناظرہ ہے between پاکستان اور انڈیا جو ایک مسلم اور غیر مسلم یعنی یا مسلم اور ہندو یعنی جھکراؤں کی طور پر جو جو ہم نے پیش کرتے رہے ہیں اور جس میں ہم فیل ہوئے ہیں تو وہ گویا کہ جو یہ سوال کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں ہم مزید وہی کام کر رہے ہیں جس سے ہم فیل ہوئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں جو عقل مند لوگ ہیں یا دنیا میں جو ترقی کا رازہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جو آپ غلط چیز کر رہے ہیں اس غلط چیز میں ہی آپ اضافہ کر رہے ہیں جو عقل مندی کا دقاظہ یہ ہے کہ جو غلط چیز کر رہے ہیں اس کو آپ پر رکھیں اور آپ فریش چیز اور انسانیت کی بنیاد پر ایک چیز کو لینی کوشش کر رہے ہیں کریں میں آپ خود سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ پاکستان ایک معایدہ توڑ کر یہاں پہ ریاس جنہوں کشمیر میں داخل ہوا تھا اور وہ مقابلہ کر رہا ہے اس ملک کے ساتھ جو ایک معایدہ کر کے آیا خواہ اس معایدے کی اوپر ہم بہت سری باتیں کر سکتے ہیں اس کی جو مشروع حیثیت تھی اس پر بھی بات کر سکتے ہیں اور اس پر بھی بات کر سکتے ہیں کہ پانچ اوگست کو انڈیا نے جو وہ معایدہ کیا تھا اس نے خود اپنی ہاتھوں سے اس معایدے کو رد کر دیا وہ تو بات ٹھیک ہے لیکن جس ملک نے یہاں بغیر اگریمنٹ کے یہاں پہ آیا ہے اور جس نے ہماری زبان پر تعلق لگا کر دنیا کے سامرے بظاہر ہماری بات کرنی کوشش کی ہے اور وہ اس میں فیل ہوا ہے اور ہماری آواز دبا کر وہ فیل ہوا ہے تو وہ تو یہی چاہتا ہے اور جو بھائی صاحب سوال پوچھ رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے کہ ہم اپنی آواز بند رکھیں اور پاکستان کو کرنے دیں پاکستان کی پاس نہ کوئی معیشت ہے نہ ہی اس کی جو عسکری طاقت ہے وہ کسی اور کے ساتھ نقابلہ کرنے کے لیے وہ اس کی پاس صلاحیت ہے اور نہ ہی پاکستان کے پاس کوئی سفارتی کوئی اخلاقی کوئی قوت ہے کہ وہ جو ہے دنیا کو وہ کسی ذریعے سے وہ قائل کر سکے پھر اس مسلم بیانیہ کو لے کر آپ جمنوں کی ہندو اور سکھ کو آپ کس طریقے سے قائل کریں گے کہ وہ ایک مسلم بیانیہ کے ساتھ جڑ کر وہ یونائٹ ہو آپ جی بی کی لوگوں کو کس طریقے سے یونائٹ کریں گے جب یعنی کہ ان کے جو فرقہ ہے وہ مجورٹی سنی آہ پاپلیشن سے مختلف ہے ٹھیک ہے اب لدا کی لوگوں کو کیسے واپس جوڑیں گے تو جو ایک ڈیزاسٹر ہوا ہے اس ڈیزاسٹر میں اضافہ کرنے کا مجھے نہیں کہ لگتا کہ اس میں کوئی عقل مندی ہے جی جناب جی تنویر صاحب اس وقت یہ میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا گزشتہ سات دنوں سے جو یہ چند ہزار لوگ وہاں بیٹھے ہیں یا انہوں نے مارچ کیا آپ جب اس کو وائٹر کنٹیسٹ میں دیکھتے ہیں بینل اقوامی سطح پر دیکھتے ہیں تو آپ کیا سمیتے ہیں کہ ان کی کوئی اچیو منٹ اس وقت تک ہے دیکھیں بہائیسی قوم اور بہائیسی ریاست اور اس کے جو ہم مشترکہ جو مالک اور وارث ہیں ہم نے آج تک کچھ نہیں اچیو کیا ٹھیک ہے ہم نے جدجہت بہت ساری کی ہے جن چیزوں پر ہم نے جدجہت کی ہے اس کو اکنورج کرنا تسلیم کرنا اور سرانہ بہت ضروری ہے جبنے بھی قربانیہ دی گئی ہے جان مال عزت کی شکل میں ٹھیک ہے لیکن بہائیسی قوم ہم نے آج تک عزت سے پر اچیو کیا ہے تو ہم پیمانہ یہی رکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس زیرو اختیارات ہیں اگر ہماری جدجہت کے ذریعے سے ہمیں اختیارات ملنے میں کوئی ایسی سبسنشل کوئی چیز ہمیں ملتی ہے فور اگزامپل اگر ہم یہ چیز تسلیم کروا لیتے ہیں کہ جو ہم بنیادی فریق ہے دنیا کے ساتھ بات ہم نے ہی کرنی ہے چاہے وہ اے جی کے گورمنٹ کے شکل میں ہو یا ہم ایک انٹرنل پریٹیکل پروسیس بنا کر اور پریٹیکل نمائندگی اور ریپیزنٹیٹیو سٹیٹس جو مختلف جماعتوں کا اور لوگوں کا اور سوشل گروپس کا اور پبلک اپنین کو مدنظر رکھ کر جو چیز ہم جو خود اپنے طور پر جو دنیا کے ساتھ براہراز بات کر سکتے ہیں اگر اس قسم کا اختیارات ہمارا وہ تسلیم ہو جائے تو یہ بھی ایک اچیفمنٹ ہو سکتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ جنابی علی ہم اپنے ان جزوں کو پبلک پولیسی اور گورننس کے تناظر میں ہی دیکھتے ہیں تو گورننس کے اختیارات آپ کے پاس ہوں گے چاہے وہ سو فیصد میں سے ایک فیصد بھی آپ کے پاس آجائے تو وہ بھی ایک اچیفمنٹ ہوگی آج دکھ ہم ایک تحصیل بھی برگزار نہیں کروا سکے تو میں چیزوں کو پبلک پولیسی کو چار مختلف سبجیکٹس میں دیکھتا ہوں ایک جو ہمارے سیکیورٹی کی معاملات ہیں دوسرا ہمارے جو تحقیق کی تقاضے ہیں تیسرا ہمارے جو معیشت کے تقاضے ہیں اور چوتا جو ہمارے ثقافت کے تقاضے ہیں تو ثقافت آپ کی اپنی معیشت اور جو تحقیق کے تقاضے ہم اسی صورت میں ہم پورا کر سکتے ہیں کہ جو سیکیورٹی کی معاملات ہیں وہ ہمارے ایک کنٹرول میں ہو یہاں پہ پاکستان کی جو خفیہ ادارے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی ریاست کے اندر کوئی جنوین تحریک چلی ہے جب بھی لوگوں نے جنوین بنیادوں پر اپنے حقوق کے لئے لرائی کی ہے تو ہمیں روکنے والے ہمیں ٹوکنے والے ہماری عوام کے اندر جو ہے نا وہ زہر پھلانے والے لوگ وہ ہمارے اپنے لوگ نہیں ہے بلکہ وہ ہیں جن کو تنخواہ دی جاتی ہے کہ بھائی یہ پاکستان کی بیانیاں کے محفوظ کرنے کے لئے آپ کو یہ تنخواہ دی جاتی ہے لہٰذا جو بھی چیز اندر دور پر نکلے آپ اس کو غداری کی زمرے میں لیائے ٹھیک ہے تو ہمارے لئے اختیرات لینا ضروری ہے میری اپنی بات اس چار اکٹوبر سے ایک ہفتہ قبل جو جیک ایلیف کی لیڈرشپ ہے اوپر چتر مظہر آباد میں میری ان سے ناشتے کی اوپر ان موضوعات پر بات ہوئی ہے اور میں نے اسی وقت بھی سٹریس کیا کہ جو بھی ہم کر رہے ہیں ہم نے پانچ اگرس کے بعد پاہستے قوم ایک سلسل سے مومنٹم پل کیا ہے ٹیکسس سے لے کر سیڈنی تک اور اوزلو سے لے کر سادہ افریقہ تک ہم نے جو ہے نا وہ دنیا کی بے شمار شہروں میں اپنی آواز بلند کروای ہے ٹھیک ہے تو یہ جو مومنٹم ہے اور پھر یہاں پہ انترونی طور پر جو ہم نے دی کر پی این اے کے شکل میں بھی سردار سگیر کی جو جے کلیف کا فیکشن ہے اس کی شکل میں بھی اور اب یہاں امان صاحب کی گروپ میں جو لاجر فیکشن ہے جے کلیف کا اور جو مین فیکشن ہے اس کے ذریعے سے جو ہم مومنٹم دیکھ رہے ہیں تو اس سب کے نتیجے میں اختیارات ہمیں ملنے چاہیے ہمارے کامیابی ناکامی کا پیمانہ یہی ہے اور اس میں جو چار چیزیں آپ کو بتائی ہیں اگر سیکیورٹی کی اوپر اندرونہ کنٹرول نہیں ہے ہمارے پاس سیکیورٹی کی اوپر تو ہم کچھ پہ نہیں کر پائیں گے نہ ہی ہم اپنی تحقیق کی تقاضوں کو پورا کر پائیں گے نہ ہی ہم اپنی محشت کی تقاضوں کو پورا کر پائیں گے نہ ہی ہماری ثقافت بجاگر ہوگی جی جی تنویر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج جے کٹیوی کے اس لائی پروگرام میں ہمیں دیرنے سے ہمیں ناظرین یہ تھے تنویر احمد جن کا تقریبا ہمارے جے کٹیوی کے تو سبھی ناظرین جو شروع سے جے کٹیوی کے ساتھ ہیں وہ جانتے ہی ہیں کہ تنویر احمد نے برطانیہ سے جا کر وہاں کام شروع کیا ریاست جمہو کشمیر کے میں مختلف طریقوں سے ریسرچ کا کام شروع کیا اور انہی کی ایک بہت بڑی رپورٹ آئی تھی جسے راولہ کورٹ سے شایع ہونے والے ایک اخبار مجادلہ نے شایع کر دیا تھا اور پھر وہ مجادلہ بند ہو گیا تھا وہ یہی تنویر احمد جن کی رپورٹ تھی اور وہ حقائق پر میں اپنی رپورٹ یہ سامنے لائے تھے پیدل چل کر پورے دیس ازلا کا انہوں نے سفر کیا دیاتوں کا سفر کیا اور ایک رپورٹ مرتب کی تھی تو آج انہوں نے اپنے اسی مقصود انداز میں کیونکہ وہ حقیقت کی نظر سے ہر چیز کو دیکھنے کے قائل خیں اس پر انہوں نے بات کی یقینا ہمارے بائی جنہوں نے یہ ایک سوال بھی کیا تھا اخلاق احمد انہیں بھی ایک تفصیلا جواب مل چکا ہے میں کوشش کر رہا ہوں وہاں درنے سے آج کہ ہمیں وہاں سے کوئی دیگر بھی جائن کریں اور اگر ہمیں وہاں سے کوئی اور بھی جائن کریں گے کوئی صاحب جو بھی وہاں اویلیبل ہوں گے تو ان سے بھی ہم بات کریں گے لیکن بات صرف آڈیو پر ہو سکے گی ویڈیو لنک پر بات نہیں ہو سکے گی برحال اس کے باوجود یہ ایک کوشش ہے کہ آڈیو پر ان کے ساتھ بات ہو میں ایک بار پھر رابطہ کروں گا وہیں موجود ہیں چونکہ جناب فاروق صاحب تو میں ان سے رابطہ کر رہا ہوں دوبارہ کہ اگر وہ ہمیں وہاں سے سینئر عباب میں سے ہمیں کسی کے ساتھ بات کروا سکیں فاروق صاحب تو یہ یقیناً ان کی ذرہ نوازی ہوگی جی فاروق صاحب اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی فاروق صاحب کون صاحب ہیں آپ کے ساتھ ہی سویک جن کے ساتھ بات ہو سکتی ہے میرے ساتھ صدار عبیب شکتائی صاحب عبیب پاپر صاحب ہیں کی نکل رکھ باغ سے ہے اور یہ نائنٹی ٹو میں بھی نائنٹی میں بھی شمل تھے ہمارے درنے میں اور ان سے بھی آپ بھی بات ہوتا ہوں جی اچھا کیا اس طرح جب میں ان سے بات کہتا کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں صدار انور خان یا جیکیل ایف کے وائس چیئرمن سلیم محرون صاحب سے اگر آپ کا رابطہ ہو سکے جی اس وقت کوئی بھی نہیں ہے ابھی تحقیر گلانی صاحب گزرے ہیں لیکن وہ بہت تھکے ہوئے تھے ان کی مسیس بھی ساتھ ہی تو انشاءاللہ ان سے بات پہتا لیکن وہ بہت تھکے ہوئے تھے تو انشاءاللہ کل دن کو آپ ہی سکتے ہیں حبیب صاحب سے بات کروائیں جی انشاءاللہ بات کر لیں جی حبیب صاحب آپ اس وقت جمہو کشمیر ٹی وی کے پروگرام کشمیر راؤنڈ اپ میں لائیو ہیں جس میں ہم اپنے ناظرین کو اس دیرنے اور مارچ کے حوالے سے اپ ڈیٹ دے رہے ہیں جو آپ لوگوں کے ذریعے ہمیں اقائق ملتے ہیں وہ ہی ہم اپنے ناظرین تک پچھاتے ہیں اسی لیے ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی بھی ذریعے سے ہمارا رابطہ دیرنے میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے ہو سکے تو آپ کیا پہلے دن سے ہی اس دیرنے میں موجود ہیں ہی یہ کمپین شروع ہوئی ہے تو میں ریٹائرمنٹ لے کے تو اس کمپین میں آ گیا ہوں اس کے بعد میں پہلے دن سے ہی اس مارچ میں شامل ہوں حبیل صاحب مجھے لگتا ہے کہ آپ پہ نائنٹی ٹو والے مارچ میں بھی شامل تھے اور جیسے فاروق صاحب نے بھی یاد دلایا اس مارچ میں اور اس میں آپ کو کیا فرق نظر آیا اس مارچ میں اور اس مارچ میں کچھ فرق یہ ہے کہ وہ جدوہ جو اس مارچ میں وہ اس وقت حقیقت میں اگر پوچھا جائے تو اس میں نظر نہیں آیا لیکن چونکہ اس مارچ میں جو بنیادی فرق ہے وہ ہمیں یہ نظر آیا کہ اس مارچ میں سارے کشمیریوں کو ید جان کر دی ہے جی اچھا اس مارچ کے دوران بہت سارے لوگ ظاہر ہے ابتداء میں ہی زخمی ہوئے تھے سات ڈیڈ باڈیاں وہاں سے چکوٹی سے اٹھائی گئی تھی ایک تیتری نوٹ سے اٹھائی گئی تھی آٹھ لوگ موقع پر شہید ہو گئے تھے لیکن یہ مارچ جوہ انتائی پورا من ہے اور اس وقت تک آپ کی انتظامیاں نے بھی آپ کے راستے میں سوائے اس کے کرکاوٹیں کھڑے کر کے آپ کو روک دیا لیکن اس کے علاوہ کوئی کسی قسم کا تشدد یا کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انتظامیاں کے روئیے بیدل چکے ہیں اور انتظامیاں بھی یہ سمجھ چکی ہے کہ یہی لوگ رائٹ پرخیں اصل میں جب یہ جلوس آیا ہے تو چونکہ میں اس انتظامیاں کا حصہ ہوں جب نیلی میں جلوس پہنچا تو جلوس میں نوجوان جو تھے وہ آٹ آف کنٹرول تھے تو ہم وہاں سے چونکہ جلوس آگے آ رہا تھا تو ہم نے بائی پاس آکے آگے سے خود اپنے رکاوٹیں کھڑی کی ہیں دورے راستے میں باندھ کے جلوس کو روکا ہے اس میں بلال کشمیری تھا میں تھا اور مختیار گلانی صاحب جو یہاں کے جسٹرک آٹیاں کے آرگنائزر ہیں یہ تھے ہم تینوں نے مل کے راستہ خود بلا کیا اور وہ نوجوانوں کو پولیس تک جانے نہیں دیا ہے اگر وہ بچے وہاں پہنچ جاتے تو پولیس تیمیٹ بھی رو سکتی تھی اچھا تو اس لیے ہم اس حادثے سے بچ بچ گئے ہیں کیونکہ جیسے ہی پولیس کا اور نوجوانوں کا ٹکرا ہوتا تو وہ میس آپ ہو سکتا تھا اچھا اتنے دنوں سے آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یقیناً بہت چھوٹے چھوٹے بچے دو سال کے بچے بھی میں نے خود دیکھے ہیں ویڈیوز میں اور خواتین بھی ہیں اور دن و دن یہ جذبہ یہ کافلہ بڑھتا جا رہا ہے اس میں کم ہی نہیں آ رہی آئے روز زیادہ زیادہ لوگ اور کل آپ کے درکور سے ایک بہت بڑا کافلہ وہاں شامل انہیں آ رہا ہے جو ہمیں اطلاعات ملی ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ کس حد تک ان کے اندر استعمال کر رہی ہے کہ وہ نہ تو آپ کو راستہ دے نہ ہی آپ کے مطالبات کو تسلیم کیا جائے اور وہیں بٹھائے رکھا جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ بیٹھے رہیں گے ایسے ہی آج اس سلسلے میں ہماری انتظامیہ نے یا ہماری قیادت میں جو ہے وہ گورنمنٹ کو ڈیڈ لائن دی ہے کہ تین دن تک اگر آپ لوگ یو ان ابزارور کو نہیں بلاتے ہیں تو پھر ہمارا راستہ کھولیں اگر نہیں کھولتے ہیں تو ہم خود کھول لیں گے آدروائز یہ ہے کہ اگر ہم نے بیٹھنا پڑا تو انشاءاللہ ہم آرنے والے نہیں ہیں اور ٹل چھے مہینے بھی بیٹھ سکتے ہیں ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے چونکہ آپ انتظامیہ میں ہے حبیب صاحب تو آپ کے ذریعے اس وقت وہاں بہت رات ہو جگی ہے لیکن آپ کے ذریعے اگر یہ پیغام وہاں ان تک پائیں سکے جو درنے میں بیٹھے ہیں تو یقین ان ان کے حسلے بھی بلان دوں گے کہ آج فن لینڈ کے اندر جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ کی فن لینڈ براند جو ہے انہوں نے یورپ زون کے صدر تنویر چودری کی قیادت میں وہاں بھو کرتال شروع کر دی ہے انشاءاللہ اس وقت تو چونکہ قیادت ساری جا چکی ہے تو صبح انشاءاللہ آپ کا یہ میسج قیادت تک پہنچ جائے گا جی یہ آپ وہاں ضرور پانچائیں کہ بھو کرتال کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے فن لینڈ میں آج سے بھو کرتال شروع ہو چکی ہے حبیب صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جائن کیا تینک یو جی ناظرین یہ تھے جناب حبیب صاحب جو کہ اسے مارچ اور درنے کے منتظمین میں سے بھی ہیں جس لیکھ بھاگ سے ان کا تعلق ہے ان کے مطابق اور یقیناً ہم نے خود بھی یہ آج دن کو ہمیں رپورٹ ملی تھی کہ آج جے کے الیف کی قیادت نے زنر صدر ڈاکٹر توقیر گلانی کے زبانی حکمت کو یہ الٹی میٹم بھی دیا ہے کہ اگر آپ ہمارا راستہ نہیں کھولتے یا یو این کے ابزرورز اور پی فائیو کے ابزرورز سے ہمیں نہیں ملنے نہیں ملایا جاتا تو تین دن کے بعد حالات تبدیل بھی ہو سکتے ہیں اور ڈاکٹر توقیر گلانی نے اپنی سپیچ میں یہ کہا کہ یہ کنٹینر دریائے جیلم میں ہوں گے اور ڈاکٹر اپنا راجہ فاروق عدر صاحب کو توفہ ملے گا جو وہ نیچے سے خود کی نکال لیں یہ انہیں کہا گیا ہے اب ایسی صورت میں یقیناً آزاد کشمیر کے وزیراعظم راجہ فاروق عدر صاحب نے آج ایک لیٹر بھی لکھا ہے یو این کو اور وہ انہوں نے اس میں یہ پوری وزیاد کی ہوئی ہے ان کے لیٹر پر کس ساتھ تک جو ہے وہ نظر ڈالی جاتی ہے یا کیا اہمیت دی جاتی ہے یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا ساتھ کی ساتھ فن لینڈ میں آج جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ کی برانچ نے فن لینڈ برانچ نے زنر صدر تانویر چودری کی قیادت میں وہاں تعدم مرگ بو کرتال کا اعلان کیا ہے میں اگر اس میں غلط ہوں تو یہ کل کے پروگرام میں آپ کو واضح بھی کیا جائے گا لیکن مجھے جو اطلاع ملی ہے وہ یہ ہے کہ تعدم مرگ انہوں نے وہاں بو کرتال کا اعلان کر دیا ہے اور وہ بو کرتال پر بیٹھے ہوئے دوسری جانب برطانیہ میں جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ کی قیادت تمام دیاس پورا سے مل کر تمام کشمیری جو ریاست جمہو کشمیر کے شہری برطانیہ میں آباد کے ان سے مل کر آنے والے دنوں میں کوئی بہت بڑا ایونٹ کرنے جا رہے ہیں جسے فیلہ حال وہ ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتے لیکن یہ تیہ ہو چکا ہے کہ وہ اس حوالے سے کوئی بہت بڑا پروگرام تیہ کر چکے ہیں اصلی طور پر تیہ کر چکے ہیں اب اس کا وہ اینانس کس وقت کرتے ہیں اور ان کا کیا پلان ہے یہ بھی یقینا ہمارے آنے والے پروگراموں میں یہ تفصیلات بھی آپ لوگوں تک پانچیں گی جبکہ دو روز قبل ہی بریسلز میں بھی جے کے لف ہی کے جنڈے تلے وہاں آباد ریاست جمہو کشمیر کے شہریوں نے ایک بڑا مظاہرہ اس جو مارچ ہے اس کی حمایت میں بلکہ مارچ بھی کیا تھا یوں ایکٹیویٹیز خیر جگہ پر جاری ہیں دنیا بیر میں اور میڈل اس سے سوشل میڈیا کے ذریعے جس طرح وہاں بیسنے والے وہاں آم ملازمت کرنے والے وہاں رہنے والے جو ریاست جمہو کشمیر کے شہری ہیں وہ ان تمام دائروں سے باہر آ چکے ہیں کہ ان کا تعلق اس سیاسی پارٹی یقین نظریات سے ہے یقینا جمہو کشمیر لیبریشن فرنڈ کی قیادت نے یہ ایک موقع دیا نوجوانوں کو کہ وہ قومی دارے میں شامل ہو جائیں اور نوجوان جوک در جوک اس قومی دارے میں شامل ہو رہے ہیں دوسری طرف آزاد کشمیر کے ایڈوکیٹ جرنل جو ہیں انہیں ان کے اوالے سے بھی جناب تنویر ایمن صاحب نے بھی کنفرم کیا ہے کہ انہوں نے کل ریزائن کیا اور آج وہاں پانچے درنے میں اور مکمل یک جہتی کا ازار کیا اس طرح آج دن میں بھی بیشمار دیگر پولٹیکل پارٹیز کے لوگ بھی وہاں آتے رہے اور یہ سلسلہ جاری ہے آتے ہیں ازار یک جہتی کرتے ہیں اور بعد میں یقینا وہ لوگ واپس چلے جاتے گی انہیں تو یہ چاہیے کہ ان سردراتوں میں ذرا ازار یک جہتی عملی طور پر کرنے کے لیے ایک آدھ رات بھی وہاں گزاری جائے تو تب شاید اور بھی زیادہ احساس ہو کہ ہاں یہ واقعی کیا یہ لوگ بھارت کے ایجنٹ ہیں جیسا کہ وزیراعظم پاکستان نے دبے الفاظ میں یہ کہا کہ وہاں بڑھنے والے بھارتی علامیہ کے مطابق اس کے آتوں میں کھیلیں گے یا کیا یہ پاکستان کے ایجنٹ ہیں جیسے بھارتی میڈیا یہ دکھا رہا ہے کہ یہ پاکستان کی ایما پر یا پاکستان کی آرمی کی ایما پر کیا جا رہا ہے تو ان دونوں چیزوں کو جاننے کے لیے حقائق کو جاننے کے لیے اگر آگے بڑے لوگ اور وہاں ایک رات ہی گزار کر دیکھیں کہ کس طرح ان پتھروں پر رات کو اس تھنڈے موسم میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے ساتھ لیے ہوئے ہماری وہ بہنیں ہماری وہ بزرگ ماں اسی اسی سال کی ہمارے وہ بزرگ جو کہ اس کے کافلے کی قیادت کرنے والے جناب عبدالحمید بٹھ صاحب جو کہ مقبول بٹھ شہید کے ساتھ ان کے جیل کے ساتھی بھی رہے جیل میں ان کے ساتھ قید بھی رہے اس وقت ان کی پوزیشن یہ ہے کہ ہفتے میں تین مرتبہ ان کا ڈائل آسیز ہوتا ہے اس کے باوجود وہ وہاں نوجوانوں کو مزید گرماتے تھے انہیں مزید انہیں جوش دلاتے تھے اور وہ وہاں موجود تھے ساتھ کی حفظ انور سماوی صاحب جو کہ ایک انتائی بزرگ رانماغ ہیں خواجہ صیف الدین صاحب اور یہ سب وہ قیادت کے ہے کہ جن نے ان نوجوانوں کو وہاں روکے رکھا ہے اور یقینا جمع کشمیر لیبریشن فرانٹ کے نوجوان ہوں یا دوسرے ہماری ریاست جمع کشمیر کے نوجوان جو بھی ہیں وہ ایک چیز تو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کیونکہ انہیں گہر سے یہ تربیت ہوئی ہوتی ہے ان کے پیرنٹس نے انہیں یہ تربیت دی ہوتی ہے کہ ہمیشہ بزرگوں کا کہا مانو اور بزرگوں کا احترام کرو یہی وجہ ہے کہ یہ پرسکون یہ جوشیل نوجوان وہاں پرسکون طریقے سے بیٹھے ہوئے اور ملی نغموں میں ملی ترانوں میں مست ہیں اور میں ایک ایسی رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ بہت شارٹ سی کہ ہمارے ایک قومی جو ہے سنگر ہیں حفیظ صاحب کہ وہ اپنے جذبات پر کابو نہ رکھتے ہوئے کس طرح ایک رپورٹر کے سامنے وہ وہاں کا حال بیان کرتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے اتنا سخت دل انسان کہ جو لوگوں کو ہنساتے ہیں ہمیشہ لوگوں کو گرماتے ہیں لیکن وہ بھی اپنے آپ پر کنٹرول نہ رکھ سکے اس ظلم کی وجہ سے یہ وہ ظلم ہے جو کہ اگر انسانیت ہے اگر ضمیر زندہ ہے تو یہ دل کے اندر چوٹ لگاتا ہے دل کے باہر نہیں اور جب دل کے اندر چوٹ لگتی ہے تو یقینہ آنکھوں پر آنسوں پر کنٹرول نہیں رہتا میری کوشش ہے کہ وہاں میں رابطہ کر سکوں مظفر آباد میں وہاں ہمارے ایک اور وہاں جے کے الف ہی کے کارکن موجود ہیں اس وقت چونکہ ناظرین اس وقت جمہو کشمیر ٹیم کے جو ہماری ٹیم کے محمران کے ہیں یقینہ اتنے دنوں سے وہ بھی آج تھک ٹکے ہیں اور ہمارے ایک ٹیم ممبر نائم آکی کی کیونکہ صحت خراب ہے اور اس وجہ سے تھوڑی دیر پہلے انہیں ڈاکٹرول کے پاس لے جایا گیا باخریت کے کوئی سیریس مسئلہ نہیں لیکن اس کے باوجود انہیں ڈاکٹرول کے پاس لے جایا گیا تھا اور اس وقت ملے ساتھ کے منظور شیخ وہاں موجود تھے پہلے دن سے راولہ کورٹ سے مارچ میں شامل ہوئے تھے اور اس وقت بھی وہاں موجود تھے میں ان سے جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگر وہ اس وقت لیٹ آورز میں ہمارا وہاں کی سے رابطہ کروا سکے جی منظور اسلام علیکم جی آپ لائیو کے ہیں جمو کشمیر ٹی وی پر تو کیا آپ پہلے دن سے یقینہ آپ راولہ کورٹ سے اس کافلے میں شامل ہوئے اور ابھی تک آپ وہیں ہیں تو پہلی بات تو یہ کہ کیا آپ خود باخریت سے ٹھیک ہے آپ کی جی اللہ کا شکر ہے سیت ہے تو خرابی ہے جیترے بھی ہیں کچھ کا گلہ خراب ہے کچھ کو بخار ہے کیونکہ موسم بھی جینج ہو رہا ہے یہاں زہرہ بار آپ کو بتاتا ہے تو اس کی تو کوئی پریشان نہیں نہیں ہمیں سے خراب ہو ٹھیک ہو لیکن درنے میں موجود ہیں ملک کا شکر ہے چھابت کر رہا ہے ہماری تک اچھا آپ کے ساتھ اس وقت سینئر عباد میں سے بھی کوئی موجود ہیں اچھلی سینئر ہیں اس وقت ہیں کہیں گھانے کے لیے مار گئے ہوئے تو میں آپ کو کال کر رہا تھا لیکن اس ٹیم آپ شاید بیزی تھے تو ابھی نہیں آئی اس ٹیم یہاں اچھا چونکہ ہمارا ظاہر ہے ٹائم ٹائمنگ کا جو مسئلہ ہوتا ہے اور تنویر احمد صاحب جو کہ ایک برطانوی صافی ہیں وہاں موجود ہیں ان سے خاصی ڈیٹیل میں بات ہو رہی تھی ویسے آپ ہمارے ناظرین کو کیا صورتحال بتانا پسند کریں گے کچھ کے اس وقت وہاں نوجوانوں کا کیا جوش و جذبہ کیسا پہلی طرح کا یہ ہے یا ماند پڑھ رہا ہے یا زیادہ پڑھ رہا ہے اوریجنل صورتحال کیا ہے جذبہ تو دن با دن زیادہ بڑھ رہا ہے کھونی بڑھ رہا ہے لوگ زیادہ آرہے بلکہ ابھی بھی خبر آئی ہے کہ کہ لے حجیرہ سائر سے اس سائر سے مزید کافلے آرہے جذبہ بڑھ رہا ہے اور اس میں تو یہاں زفرہ پال سے پیجے سے کہ آپ کو سوشل میڈیا پہ تو سب کچھ لائیو دیکھا ہے جا رہا ہے یہاں سے بھی کچھ سرکاری گھر سرکاری اقلاع ازراعات ہیں اور انجمان اتاجان اور دوسری ایسی شکسیات یہاں ہمارے درنے میں شامل ہو رہی ہیں جن کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے تصور بھی نہیں کھتے تھے اچھا یہ لوگ جب آتے ہیں تو کافی دیر تک وہاں موجود رہتے ہیں جی بالکل ہے یہاں تقریباً دیس کیارہ بیدے تک لوگ یہی پہ رہتے ہیں موسم سرد ہونے کی وجہ سے کچھ لوگ چلے جاتے ہیں کچھ سائیڈ پہ چلے جاتے ہیں کیونکہ یہاں پہ بھی اتنے لوگوں کو ہم رکھ نہیں سکتے ہیں اتنی جگہ نہیں ہے یہاں پہ اچھا بہت بہت شکریہ منظور کہ آپ نے ہمیں وہاں کے حالات جو گراؤنڈ پر حالات ہیں سردی موسم اس کے حوالے سے بتایا میں کل کوشش کروں گا کہ آپ کو لوگوں اپنے ساتھ اور کل دن کے وقت کسی وقت وہاں قیادت سے بھی ہم بات کر سکیں آپ کا بہت بہت شکریہ مجھے بہت شکریہ انشاءاللہ یہ تھے منظور شیخ جو کہ پہلے دن سے وہاں سے چار تاریخ کو جب کافلے تمام علاقوں سے ہوتے ہوئے راولہ کورٹ پانچے تھے تو یہ وہاں موجود تھے اور وہاں سے اس کافلے میں باقی لوگوں کے ساتھ جو راولہ کورٹ سے شامل ہوئے تھے ان کے ساتھ یہ اس کافلے میں شامل ہوئے اور یہ اس وقت تک یہاں موجود تھے یوں چونکہ ہماری اپنے نمائندوں سے وہاں اس وقت رابطہ نہیں ہو رہا تھا اس لیے یہ دو اب آپ جناب فاروق صاحب اور جناب منظور شیخ صاحب کا میں مشکور بھی ہوں کہ ان نے ہمیں ہمارے ناظرین کے لیے وہاں سے ہمیں اپ ڈیٹ کیا اور کچھ نئے حالات خاص کے تنویر ایمن صاحب نے بڑی مفصل بات کی اور آپ لوگوں تک حقائق پچھائے کہ وہاں کی کیا صورتحال ہے اور لوگوں کا جذبہ کیسا ہے آج کے اس پروگرام سے میں اس وقت آپ سے اجازت چاہوں گا یقیناً کل ہماری نشریات جاری رہیں گی اور آج کی جو خاص بات تھی وہ یہ تھی کہ آج مختلف شہروں میں وہاں پی این اے پیپلز نیشنل الائنس نے جو تحریک شروع کر رکھی ہے کہ وہ اکیس اکتوبر کو مظفرہ بات جائیں گے سب لوگ ریاست جمہو کشمیر چھوڑ دو تحریک کے حوالے سے تو آج مختلف شہروں میں ان کے بھی پروگرام ہوئے جو جمہو کشمیر ٹی وی نے آپ تک پچھائے آج دن کو ہاں کل بھی یہ پروگرام جاری رہیں گے اور جو جو ہم تک تفصیلات پانچ تھی جائیں گی ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے ہم اس لیے یہاں ہیں کہ اپنی ریاست کے اندر ہونے والے جو بھی حالات ہیں وہ آپ تک من اور ان ایسے ہی آپ تک پانچائے جاتے رہیں تو حقائق کو دیکھنے کے لیے چکنی چپڑی باتوں کو نہیں بلکہ حق اور سچ کو دیکھنے کے لیے اپنی ریاستی آواز کو سننے اور جاننے کے لیے ریاست جمہو کشمیر کے عوامی سنٹیمنٹ کو سمجھنے کے لیے اور ریاست جمہو کشمیر کے الجے ہوئے مسئلے کو آسان طریقے سے سمجھنے کے لیے لوگوں کی ڈیمانڈ کو سمجھنے کے لیے اور وہی حق جو قابضین نے اپنے لیے لیا جو قابضین کی اس وقت کی قیادتوں نے اپنی قوموں کے لیے لیا جب ریاست جمہو کشمیر کے عوام یقیناً ایک الادہ حصیت رکھتے تھے اور ان کی اپنا ایک دستور تھا اس کے مطابق وہ ایک اپنی حصیت رکھتے تھے اس وقت دو پروسی ممالک جو مارز وجود میں آئے ان کی قیادتوں نے قربانیاں دی انہوں نے کوشش کی اور اپنی اپنی قوم کو گو مذہب کے نام پر ہی صحیح لیکن اپنی اپنی قوم کو دو الادہ ملک لے کر دیے انگریز سامراج سے آزادی لے کر دی اس وقت ریاست جمہو کشمیر کے لوگ گو کے ایک شخصی رائج کے نیچے تھے لیکن کم از کم بریٹش انڈیا کا حصہ نہیں تھے تو آج وہی دو جنہوں نے خود آزادی لی لیکن ریاست جمہو کشمیر کے دو کروڑ کے لگ بیک انسانوں کی آزادی کو سلب کر لیا اور آج بھی اس پر قابض ہیں یوں ان تمام حقائق کو جاننے کے لیے ریاست جمہو کشمیر کے عوامی سنٹیمنٹ کو سمجھنے کے لیے آپ کو وسیع الکلبی کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور یہ حقائق آپ کے لیے لاتا ہے جمہو کشمیر ٹی وی بے آوازوں کی آواز وائس آفتی وائس لیس سٹینڈ ویڈ کشمیر keep watching جمہو کشمیر ٹی وی